موسیقی سلانو بہنی کیا حال جال ہے؟ بڑے دنوں بعد نظر آئی ہے؟ ہاں بانو بہنی بس میں رمضان کی تیاری میں مصروف تھی تم جانتی ہونا روزہ رکھ کر تو محنت مشکل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اپنے اور بچوں کیلئے مہینے بھر کا اناج ہکٹھا کر کے رکھ لیا ہے کیا آپ نے بھی رمضان کی تیاری کر لی ہے؟ دراصل میں روزہ نہیں رکھتی دن بر حالی پیٹ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ارے اسی صبر اور حوصلے پر تو اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور بے شمار عجو سواب بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی دن بر حالی پیٹ رہنے سے ہمیں گریبوں اور ضرورت بندوں کی گوپیاستہ انشانس ہوتا ہے ہاں کیسے تو ٹھیک رہی ہو اچھا مجھے کچھ کام ہے میں چلتی ہوں پھر ملیں گے بانو جلدی چاند چھڑا کر وہاں سے نکل جاتی ہے کیونکہ وہ روزے نہیں رکھتی تھی اور اسی لیے رانو کی باتیں سن کر شرمندہ ہو رہی تھی اگرے دن بران کا چاند نظر آ جاتا ہے رانو سہری میں اٹھ کے ہدھ بھی روزہ رکھتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی ہے دوسری طرف بانو اور اس کے بچے گہری نیند سو رہے تھے چلو بچوں اب آزان ہو گئے ہیں بزو کر کے نماز پڑھ لو اور پھر کچھ دیر آرام کر لینا لیکن امی بانو آنٹی کی گھر پہ تو کوئی روزہ نہیں رکھتا نہ ہی وہ عبادت کرتے ہیں یہ آپ ہم سے اتنی محنت مشکت کیوں کرواتی ہیں کوکو بیٹا بانو بہن رمضان کی برگتوں اور رہمتوں سے نواکت ہے رمضان کے روزے تو فرس ہیں اور جو روزے نہیں رکھتا اسے گناہ ملتا ہے اور ساتھ ہی اس کے دل میں بھوکے اور پیاسے لوگوں کے لیے ہمدرتی پیدا نہیں ہوتی روزہ جسم کی سکات ہے روزے رکھنے سے کئی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے جی امی میں آپ کی بات سمجھ گیا میں تو اب اور شوق سے روزے رکھوں گا رانو کے گھر میں بہت سکون تھا رانو نے اپنے بچوں کو صبر سے رہنا سکھایا تھا دوسری طرف بانو کے بچے ہر وقت کھانے دینے کی چیزوں سے لڑتے چگڑتے رہتے چھوڑو یہ کھانا میرا ہے میں نے راب کو یہ چھوڑ گیا تھا تاکہ صبح اس کے کھا سکون چھوڑو اسے تمہارا نام تو نہیں لکھا اس کھانے پہ مجھے گھوک رگی ہے مجھے کھانا کھانا ہے چھوڑو اسے تم لوگ کیوں ہر وقت کھانے کی وجہ سے لڑتے رہتے ہو میں تو تام رہ گئی ہوں تم لوگ کی روز روز کی لڑائی سے جناہ کھانا تو لے کر آتی ہوں میں لیکن تم لوگوں کے لئے جتنا بھی کھانا لے کر آؤں تمہاری لڑائی ہتم ہی نہیں ہوتی بانو اپنے بچوں کے لڑائی جگرے سے بہت پریشان تھی اس نے بہت طریقوں سے بچوں کا لڑائی جگرہ ہتم کرنے کی کوشش کی مگر وہ پھر بھی ہر وقت لڑتے رہتے سمجھ نہیں آتی ان بچوں کا کیا کروں میں تو پریشان ہو گئی ہوں ایک دن بانو کی طبیعت بہت حراب ہو گئی وہ اتنی بیمار تھی کہ اپنے بچوں کے لئے کھانا بھی نہیں لاسکتی تھی بانو کے بچے پہلے کبھی بودھ کھانا لے کر نہیں آئے تھے اس دن وہ پہلی بار کھانا لینے کے لئے باہر گئے مگر انہیں بہت کوشش کے بعد بھی کھانا نہ مل سکا اور وہ تھک ہار کے گھر واپس آ گئے بھئیہ کھانا تو کہیں نہیں ملا امی کو بھی کھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی بہت بھوک لگی ہے اب کیا کریں ہاں بھوک تو مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا ایشہ کھتے ہیں آج مروس سے کچھ کھانے کو لے آتے ہیں دونوں بہن بھائی مل کر مور کے گھر جاتے ہیں مور انکل مور انکل پریش ہمیں کھانے کو کچھ لے دیں ہماری امی بیمار ہیں اور ہم نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا ارے بیٹا میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے ماف کرنا لیکن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ کہہ کر مور انکار کر دیتا ہے اس کے بعد وہ کبوتر کے پاس جاتے ہیں کبوتر انکل کبوتر انکل ہماری کچھ مدد کر دیں کھانے کو کچھ دے دیں بہت بھوک لگی ہے ارے ماف کرنا بچوں میرے پاس جو کھانا ہے وہ تو مشکل سے میرے بچوں کو ہی پورا ہوگا تم لوگ کہیں اور سے جا کر لے لو کھانا کرتے ہوئے مدد سے انکار کر دیتا ہے وہ دونوں بہت بھوکے اور پریشان تھے اتنی میں وہاں سے رانو کا بیٹا ککو گزرتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تم دونوں پریشان لگ رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کوکو بھئیہ امی بہت بیمار ہیں ہم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا محلے کے کچھ لوگوں سے مدد مانگی پر کسی نے کھانے کو کچھ نہیں دیا اب تو بھوک سے جان جا رہی ہے ارے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں ابھی کھانا لے کر تمہارے گھر پہنچتا ہوں تم بھی اپنی ماں کے پاس جاؤ میں بس ابھی آیا کوکو فوراں دھر جاتا ہے اور اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر بانو اور اس کے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتا ہے بانو اور اس کے بچے پیٹ مر کر کھانا کھاتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا ہماری کسی میں بھی مدد نہیں کی اگر کوکو بھی ہماری مدد نہ کرتا تو آج ہم بھوک سے مر جاتے ہیں میں اور میری گھر والے روزے رکھتے ہیں پینگر بھوکا پیاسا رہ کر ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے رمضان ہمارے اندر ہم دردی کے جزکار پر ڈکتا ہے اسی لیے میں فوراں تمہارے لیے کھانے کا بندوست کرنے کے لیے چرپڑا اور ساتھ ہی میری گھر والے بھی خوشی خوشی آپ کی مدد کے لیے تیار ہو گئے یہ تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کوکو بھئیہ امی کن سے میں بھی روزے رکھوں گا اگر کوکو بھی روزے نہ رکھتا ہوتا تو اسے بھی ہماری بھوک پیاس کا احساس نہ ہوتا مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر صبر، فوصلہ اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے اور عبادت کر کے حوصلے اور لیمت کا ثبوت دینا چاہیے اس کے بعد سے بانو اور اس کے بچے بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور رمضان کی رحمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں روزے رکھنے سے بانو کے بچوں میں بھی صبر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کبھی لڑائی جگرہ نہیں کرتے اور آپس میں بل جل کر رہتے ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے اسی لیے ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور ساتھ ہی عبادت موسیقی